سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماں نور اٹشن میں ہوں مدیحہ سلی بولٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کا معاملہ ہے ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا مولانا فضل الرحمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں عدم اعتماد سے مطالق پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی تہہ کرے گی مزید تفصیلہ جانی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا یہ بالکل حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک میں تیزی آگئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اہم ترین سربراہی اجلاس کل اتوار کے روز اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو سربراہان کو اعتماد ملیں گے اب تک جو حکومت اور ان کے اتحادیوں سے جو ممبران سے گفتو ہوئی ہے اور اپوزیشن کے جو سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر پی ڈی ایم کو اعتماد ملیں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اجلاس میں ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے جبکہ دیگر جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ اجلاس میں آئیں گے اجلاس میں پی ڈی ایم کی جو حتمی حکمت عملی ہوگی حکومت کو گھرانے سے متعلق وزیراعظم عمران خان سے متعلق اس پر تفصیلی گفتو ہوگی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا آئندہ کا لاحہ عمل وہ بھی اس جلاس میں تیہ کرے گی اجلاس کل مسلم لیگ نون کے سیکٹریٹ اسلامباد میں ہوگا شہر اقتدار میں آپوزیشن کی بڑی بیٹک ہوئی حزب اقتلاف نے تحریک ادمی اعتماد والے دن بڑا جلسہ کرنے کا پلان بنا لیا آصف زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فسلے ہوئے تجویز پیش کی گئی کہ اگر حکمران جماعت ادم اعتماد کے روز دس ہزار کارکن لائی تو اپوزیشن ایک لاکھ کارکن لائے گی اجلاس میں اتوار کو پارلیمنٹ لوجرز واقع پر ملک بھر میں احتجاج کا فسلہ بھی کیا گیا ہے حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی قانونی ٹیم کی بڑی بیٹھک ہوئی اجلاس کی صدارت سابق صدر آصف علی زرداری نے کی اجلاس میں بلاول بٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی ذرا کے مطابق اجلاس میں ادم اعتماد کی تحریک کے دن اپوزیشن کی جانب سے بڑا جلسہ کرنے کی تجویز دی گئی اجلاس میں تجویز دی گئی کہ اگر حکمران جماعت ادم اعتماد کے روز دس ہزار کارکن لائی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا فارلیمنٹ لوجز واقعے بر احتجاج کا فیصلہ بھی ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں اتوار کو اپوزیشن کی جانب سے مظاہریں ہوں گے اجلاس میں فاروق ایچنائک کامران مرتضی نوید کمر آیاس صادق مرتضی وہاب منظور افریدی آزم نظیر تارڈ عطا تارڈ سمیت دیگر شریک ہوئے عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاع فواد چاہدری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے کہتے ہیں کہ لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے آپ کو اگر کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چاہدری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت نے ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ خدشہ ہے ہمارے کافی اراکین ادم اعتماد والے دن ہاؤس میں ہوں گے شیخ رشید کو سمجھائیں سلطان راہی صرف ایک تھے وزیر داخلہ بن کر آئیں مولا جڑ نہیں رکنے قومی اسمبلی پی ٹی آئی آمیر لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ خان صاحب ٹی وی شو میں حکومتی نمائندگی کرنے والے رہی سہی قصر بھی نکال دیں گے پی ٹی آئی کے سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان رات گئے لہور پہنچ گئے ہیں عبدالعلم خان آج سیاسی ملاقاتیں کرنے میں مصروف دن گزاریں گے ترین ڈرپ کے رہنما آنچہ دری آج علیم خان سے ملاقات بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سابق اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان رات گئے لہور پہنچ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر شہادت آوان ای سی ایل ترمیمی بل سینئر میں جمع کرا دیا گیا ہے بل کے مطابق ترمیم کے تحت ای سی ایل پر ڈالے گئے شخص کو تین دن میں مطلع کرنا ہوگا وزارت داخلہ کو تین دن میں متعلقہ شخص کو آگاہ کرنا لازمی ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیں گے اس بل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر نے سینئر شہادت آوان انہوں نے سینئر سیکریٹی ریٹ میں ایک ترمیمی بل جمع کرنا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کوئی بات کا پابند بنایا جائے کہ اگر کسی شخص کا نام ایکزٹ کنٹور لکھ پر ڈالا جاتا ہے تو اس کو تین دن کے اندر اندر مطلع کیا جائے اس کو آگاہ کیا جائے کہ اس کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے سینئر کا یہ کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کے اہل کار جو ہیں جس کا نام ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے اس کو کئی دن تک آگاہ نہیں کرتے اور بے خبر رکھا جاتا ہے جو کہ قانون اور آئین کی کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ بنیاد انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اس لئے وزارت داخلہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اگر کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل پر ڈالا جاتا ہے تو تین دن کے اندر اندر اس شخص کو آگاہ کر دیا جائے سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے کی کاؤس لسٹ اور ججز روستر جاری کر دیئے گئے ہیں آئندہ ہفتے چھے بنچ پرنسپل سیٹ پر مقدمات کی سماعت کریں گے تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری امانت بتائیے گا کون کون سے کیسز جن پر سماعت کی جائے گی سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ سماعت کے لیے آئندہ ہفتے کی کاؤس لسٹ اور ججز روستر جاری کر دیا گیا ہے آئندہ ہفتے چھے بنچ پرنسپل سیٹ پر مقدمات کی سماعت کریں گے بنچ اے کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کریں گے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ اے ملک جو ہیں وہ بھی بنچ کا حصہ ہوں گے اس کے لیے بہت بینچ دو میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مظر شامل ہوں گے اگر بات کریں آہم مقدمات کی تو میہ منشہ کے خلاف نئے بنکواری روکنے سے متعلق کیس کی سماعت بیر کو ہوگی اور تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا کی تاہیات نائلی کے خلاف کیس کی سماعت منگل کو ہوگی فیصل وابڈا نے الیکشن کمیشن کا تاہیات نائلی کا فیصلہ جو ہے اسے سکریم پورٹ میں چیلنج کے رکھا ہے اس کے علاوہ پاکستان ایرمیریسٹریٹیو سرویس اثران کی صوبہ سندھ میں کانسٹ پوسٹنگ سے متعلق کیس جو ہے اس کی سماعت بھی منگل کو ہونی ہے اور سابق جج شوکل یہ سی دیکھی کہ برطرفی کے کلاف کیس کی سماعت بھی منگل کو ہوگی جبکہ سپیکر سندھ قومی اسمبلی جو ہے آغا سراج دورانی ان کی زمانت کیس کی سماعت جو ہے وہ جو میں رات کو ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آپ کو خبر دیں گے لاہور میں واتن بھی اب ای چالان کریں گے مینویل چالانیں ختم کر کے پنجاب بھر میں ای چالانیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے علی صاحی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی صاحی بتائیے گا اس سسٹم کی حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جو بلکل ٹرافک پولیس کی جانب سے جو بھی ٹرافک قوانین کے خلاف ورزیاں کی جاتی تھی اس پر مینویل چلان کی جاتی تھی یعنی چلان بک کے ذریعے تو اب ٹرافک پولیس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مینویل سسٹم ختم کر کے ای چلانیں کا اغاز کیا جائے جس میں پی ای ٹی بی کے تعاون سے ایپ تیار کی گئی ہے جو چلانیں وفصلان کے موبائل میں باونلیٹ کی جائے گی اور ان کو سمارٹ پرنٹر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا جو بھی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں آنگی تو موقع پر ہی ای چلان کر کے جو سلپ ہوگی وہ پرنٹر کے لیے جاری کی جائے گی ڈی ای ڈی ٹرافک کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تئیس مارچ سے مائل پریجٹ کا آگاست کر دیا جائے گا یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا لی ساہی پیپلز پارٹی کی سینیٹر شریر رحمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے وہ ہر کسی سے تصادم کیلئے تیار ہیں وہ جس طرح کی زبان اور لہجہ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی حیران کن ہے اگر آپوزیشن سے کسی نے نیوٹرل کی اس طرح تشریح کی ہوتی تو حکومت نے سر پر آسمان اٹھا لینا تھا اب کہتے ہیں نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے اپنی ہی بیان سے یوٹرن لینا ان کی عالمی پہچان بن چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ وزیٹ کے جہمار ویب سائٹ 24newsHD.tv رہیے باخور اور دیکھتے رہیے 24 News